ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ میں حضور تاجر شریعہ کے چیلوم شریف میں گیا اور وہاں پر میں حضور عزد رضا خان مددزلہ الالی سے میں مرید ہو گیا پھر اس کے بعد حضور تاجر شریعہ کے عرص میں گیا اور نوری میاں سے مرید ہو گیا پھر میرے ریلیشن میں حضور عدنان میاں سے مرید ہو گیا تو آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی کتنے پیروں سے مرید ہو سکتا ہے اچھا ہوا کہ آپ اور کسی گرس میں نہیں گئے اس کے بعد انہیں تو اور پیر بڑھ گئے ہوتے پیر جو ہوگا ایک ہی ہوگا جیسے کسی عورت کا ایک ہی شوار ہو سکتا ہے دو نہیں ہو سکتے اور کوئی ایک ہی کشتی پر سوار ہو سکتا ہے دو کشتی پر سوار ہونا علاقت کا باعث ہے اسی طرح سے ایک ہی پیر سے مرید ہوا آپ جب جسے پہلے بیعت ہوئے تو وہی آپ کے پیر ہیں اور پیر اگر جانے شرائط ہے تو اس سے مرید ہوئے تو اب دوسرے سے وہ مرید نہیں ہونا ہوا وہ آپ تعلیم ہوئے اور جتنے بعد میں آپ نے جن جن لوگوں اس کے بارے میں کہا کہ ان سے مرید ہوا تو وہ سب اگر سلسلے قادریہ ہی کے مشایخ ہیں تو گویا کہ آپ تعلیم ہوئے اور عصر آپ کے شیخ آپ کے پیر مرید وہی ہیں جن سے آپ پہلی مرید ہوئے یعنی حضور قائد جانشین حضور تاج شریعہ حضرت علامہ مختی عصر رضا خان دامت بلکات و قدسیہ جن سے آپ پہلی مرتبہ بیعت ہوئے تو وہی یہی بیعت ہے اور وہی آپ کے شیخ ہیں اور آپ ان کے مرید ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ